حضر سیدنا زنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی نے دس برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا نفس چاہتا رہا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نفس کی مخالفت فرماتے رہے ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے اس مشورے پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرص سے فرمایا میں اولن دو رقعت نفل میں پورا قرآن پا ختم کروں گا اے میرے دل تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے دو رقعت اعداد کی اور ان میں پورا قرآن قریب ختم کیا آپ رحمت اللہ علیہ کے دل نے اس عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ کا ساتھ دیا یعنی دونوں رقعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کر لی گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا نیوالا اٹھا کر موں میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا جس وقت میں نیوالا موں کے قریب لائیا تو میرے نفس نے کہا دیکھا میں آخر اپنی دس سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا میں نے اس وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز ہرگز الازیز کھانا نہ کھاؤں گا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے لازیز کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا اتنے میں ایک شخص لازیز کھانے کا طباق اٹھائے حاضر ہوا اور از گئی یہ کھانا میں نے رات اپنے لیئے تیار کیا تھا رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جگ اٹھی خواہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا زنون رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کھالو اور چند دنے والے اس لذیذ کھانے سے کھالو حضرت سیدنا زنون مصری علیہ رحمت اللہ القویہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے میں فرما بردار ہوں میں فرما بردار ہوں اور لذیذ کھانا کھانے لگے